اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم حرمیت سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین تازہ ترین اپریٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلی بات کریں گے بیٹلیش کے حفاظ سے لبنان کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ شہروں کو نشانہ جو بنایا گیا اس کی ویڈیو آ چکی ہیں ستر سے زائد میزائل داغے گئے ان ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس خبر کی بھی تفصیلات ہیں جبکہ اس وقت ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے فلسطین یعنی غزہ پٹی پہ بھی مختلف مضامتی گروپوں کی جانب سے اس وقت مختلف ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا مختلف گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا دوسری جانب ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ عراق کے اندر بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور اس حملے کی بات کی جائے تو یہ ہیفا ائرپورٹ جو ہے وہاں پہ پاور سٹیشن کو نشانہ بنایا گیا اس کی تفصیلات ہیں جبکہ امریکہ میں ایک نیا سرویہ ہے اس سرویہ میں فلسطینیوں کے حق میں کتنے ووٹ آئیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے جبکہ پاکستان کی بات کریں اس وقت پاکستان میں امران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن آج جس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا وہ تفصیلات بتائیں گے اس وقت اگر بات کریں پی سی بی کا بڑا غرق ہو چکا ہے لیکن مزید بڑا غرق کرنے کے لیے موسن نقوی جس نے فستائیت کا ایک بازار گرم رکھا پنجاب میں اس کو دوبارہ چیئرمن بنایا جا رہا ہے تو جانب کل پی سی بی یعنی پی ایس ایل کے میش میں پھر امران خان کے نعرے لگیں اس کی کچھ ویڈیو ہیں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے ہیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو تفصیلات آئی ہیں ان ویڈیوز میں ویچول میں آپ کو نظر آئے گا کہ لبنان کی جانب سے حضب اللہ کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا گیا یہ خبر میں سبح دے چکا ہوں اس میں کچھ خبریں جو ہیں لیڈ پہنچتی ہیں ہم تک تو اب ہمارے پاس وہ ایوڈنس بھی موجود ہیں ویڈیو کی صورت میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستر سے زائد وہاں پہ مزائل داغے گئے ہیں اور جس تیزی سے یہ ساری کچھ ہوئی ہے تو دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ لبنان کے اندر کچھ جگہ میں سیلیبریشنز بھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے سات شہروں پر شدید گولہ باری کی ہے دوسری جانب اس وقت ہمارے پاس جو ایک ویڈیو آئی ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وازنی کا علاقہ ہے جو اسرائیل کے قبضے میں ہے وہاں پہ پیدل فوج کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسلامی مضامت کی جانب سے اس کامیاب آپریشن کے حوالے سے خبر آئی ہے جو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں جبکہ اس وقت غزہ کے پٹی میں مختلف محاذوں پر قابض فوج کے ساتھ مقابلہ بڑی تیزی سے جاری ہے اور اس میں دونوں طرف جھڑوں میں کمی ہانے کے بجائے بڑی تیزی ہمیں شدت دکھائی دے رہی ہے اور شدت کی وجہ سے دونوں طرف جانی مالی نقصان کی خبریں آ رہی ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے میں فوجی گاڑیوں اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں جو ہیں اس کا نقصان اسرائیلی فورسز کو ہوا ہے دوسری انہیں اس وقت عراق کی اگر ہم بات کر رہے ہیں عراق میں بھی اسلامی مضامت کی بات کی جائے تو وہ کافی بڑی تیزی سے اگریسیو موڈ میں ہم نظر آ رہی ہے اور اگریسین کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ صورتحال بدستور مختلف ہے وہ یہ ہے کہ ہیفا کا ائرپورٹ جس کا پاور سٹیشن جو ہے اس کو دھما کے اس پر ہوا ہے ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے اور اس کے فٹیج چونکہ میری کوشش ہے کہ اگر ایڈیٹر یا یوٹیوب کی اجازت دے گا تو میں لگانے کی کوشش کروں گا لیکن اس میں بڑی بھیانک بھیانک آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی ہے تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسری جانب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے اور اسرائیلی ویڈیا کے مطابق لبنان نے جو میزائل داغیں ہیں پر جو میزائل داغیں ہیں اس کے فٹیج اسرائیلی ٹی وی بھی شائع کر چکا ہے تو یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کریات کا یہ علاقہ ہے کریات شمونہ جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں وہاں پہ لبنان کی جانب سے حسب اللہ کی جانب سے جو فائر کیے گئے اس کے ویڈیویل آپ کے سامنے ہیں جبکہ اس وقت یعنی کل ایک خبر ہمارے پاس بڑی دیر سے پہنچی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اس وقت اگر ہم بات کریں جو تازتین اپڈیٹ سے وہی ہیں کہ مجاہدین نے ناتوہ بستی پر ایک مرکاوہ ٹینگ کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ گائیڈڈ میزائل سے دہاتوں اور شہریوں پر بمباری کر رہا تھا انہوں نے برعراس اس کو نشانہ بنایا اور اس کا جو عملہ ہے اس میں کافی لوگ زخمی اور کچھ ہلاک ہو چکے ہیں دوسری جانب اس وقت اگر ہم بات کریں ایک سروے آیا ہے اور وہ امریکہ میں سروے کے اگر بات کی جائے تو باون فیصد افراد جو ہیں وہ متفق ہیں کہ امریکی حکومت کو غزہ کی پٹی پر اپنے حملوں کو روکنے کے لئے اسرائیلیوں کو ہتیار کی ترسیل روکنی چاہیے باون فیصد کا یہ سروے آیا ہے جو میرے خیال میں کچھ بہتر ہے دوسرے اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ ایک اور ویڈیو آئی ہے خاص کر اگر ہم بات کریں اس وقت یہ تھرمل غبارے جس طریقے سے گرائے گئے جس کے انٹرنیشنل میڈیا بر بھی خبریں چلنی ہیں ایک فوٹیج ہمارے پاس آئی ہے سو ہم نے سوچے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس علاقے میں یہ تھرمل مختلف اسرائیل کی جو قبضے کے تیارے ہیں انہوں نے تھرمل غبارے گرائے ہیں اور جس سے کافی نقصان ہوا ہے دوسرے انہوں نے ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بات کی جائے نیو یارک میں اسرائیلی ٹیکنالوجی انڈریسٹری کانفرنس کے دوران گوگل کے ایک انجینئر نے گوگل کے اسرائیل کے منیجر ڈائریکٹر ریجو کو تقریر کے دوران روکا اور انہوں نے فلسطین کے حق میں نار بازی کی اس نے غزہ میں ہونے والے مظالم پر آواز بلند کی اور اس نے کہا کہ میں اس ٹیکنالوجی کا حصہ نہیں بن سکتا جو عام معصوم لوگ کی جان لے اس نے ریزائن دے دی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائے آپ دیکھ سکتے ہیں سکین پر اس نوجوان کو جس طریقے سے حمایت نظر آ رہی ہے اب اسے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا اپنا ہے ائر فورس کا شخص جس نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی اب اس نوجوان کو دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس نسل کوشی کا حصہ نہیں بن سکتا مصر کی یہ بڑی افسوسنا خبر ہے اخوان المسلمین کے سربراہ محمد بدیو سمیت آٹھ رہنماؤں کو سزائے موت سنا دی گئی ہے بڑی افسوسنا خبر ہے عدالت نے اخوان المسلمین کے کل اٹھاون افراد کو سزائے سنائی امرجنسی کے تحت قائم انصداد دیشتگردی عدالت نے ملزمان کو جون سے تا اگس دوہزار تیرہ میں سابق منتخب مصری صدر محمد مرسی کے حق میں دھرنے اور مظاہرے کرنے اور عملہ کو نفسان پہنچانے کے الزام میں یہ سزا سنائی گئی ہے اور دوہزار تیرہ میں آپ کو یاد ہے مصری افواج نے اخوان سے تعلق رکھنے والے ملک کے پہلے منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ اُلٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا بہت ہی افسوسنا خبر ہے وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تقریباً اٹھاون افراد کو سزائے جبکہ آٹھ فرینڈوں ماؤں کو سزائے موت دینے کا اعلان مصر کی گورنمنٹ کر چکی ہے پاکستان کی طرف آتے ہیں جلدی جلدی خبریں بہت ساری ہیں اس وقت اگر پی سی بی کی بات کی جائے پی سی بی کا بیڑا غرق ہو چکا اس سے پہلے جس طریقے سے سیاست کی گئی جس طریقے سے ان لوگوں کو لائے گیا جو نہیں جانتے کہ کرکٹ کیا چیزیں محسن نقوی جس نے فسائیت کا ایک بازار گرم رکھا لا قانونیت غیر آئینی طور پر اس کو پنجاب کے صبح پر مسلط کیا اب ان کو پی سی بی پر مسلط کیا جا رہا ہے بچی کچی کرکٹ جو ہے اس کا انقریب بیڑا غرق ہونے والا ہے اور اس کی تقریر جس ویڈیو میں وہ بات کرنے میں بہت اچھا بندہ ہوں لیکن میں بڑا ظالم بھی ہوں پھر میں کام بھی لینا جانتا ہوں لیکن ظالم تو ہے اس میں کوئی شک نہیں جس طریقے سے اس نے ظلم ڈھائیں اب پی سی بی کل پی ایس ایل کا میچ ہو رہا تھا اور وہاں پہ نعرہ لگا کہ بھئی پھر وہی نعرہ تھا کہ پاکستان دل دل پاکستان تو لوگوں نے کیا نعرہ لگایا سن لیجئے ذرا ویڈیو اپنے ملاحظہ فرمائی اب بات کرتے ہیں اس وقت عمران ریاض کے حوالے سے عمران ریاض آپ کو پتا ہے کہ گستہ مہینے بھی اس کو جس طریقے سے غائب کیا گیا وہ غائب رہے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کی جو حکومت آئی ہے انہوں نے عمران خان کا ریاض کا دعویٰ بھی یہ کہ میری ہتکڑیوں کی سلام ہی شہزادی مریم نواز صاحبہ کو دی گئی اب معاملہ یہ ہے کہ آج اس فوٹیج میں یہ کوئی کھربوشن یادیو نہیں ہے یہ کوئی علمی کوئی دہشتگر نہیں ہے یہ وہ دہشتگر نہیں ہے جو یہاں پہ بم بلاسٹ کرتی یہ وہ دہشتگر نہیں جس نے پیشاور کے اے پی ایس پر حملہ کیا اور پھر بڑے آسانی سے فرار ہوا یہ عمران ریاض ہے اصل شیر اصل مرد مجاہد اصل ایک نڈر جررتمن صحافی جس کی آواز جس کی توانہ آواز سے یہاں پہ بوچھال آ جاتا ہے جو اپنے آپ کو شیر شیر کا نعرہ لگانے والے اس مرد مجاہد کے سامنے گیدر ثابت ہو چکے ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کسی ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں ہے یہاں پہ پنجاب میں ایک مسلط کی گئی حکومت ہے کیونکہ آپ فارم پینتالیس تو آپ کو پتا ہے جس طریقے سے چیزیں آئیں ہیں تو اس میں تو یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کے چہروں سے ہار نظر آتی ہے لیکن عمران ریاض کی توانہ آواز کو بند کرنے کے لیے یہ ہر بستعمال کیا گیا کہ اس کی تصویر اس کی آواز اتنا خوف ہے اس کی اس آواز سے جب وہ بات کرتے ہیں ان کے پاس کاؤنٹر کوئشن اس کا جواب نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو پھر ان کے پاس ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ڈنڈے کا حل کہ ڈنڈے کے ذریعے ہم صافیوں کی آواز کو چپ کر آئیں گے سو اس مرد مجاہد پر جو ظلم ریاست نے ڈائے جو جبر ڈائے اس کے باوجود نہ اس کو خاموش کرانے میں نہ اس کی زبان بندی کرنے میں یہ ریاست کامیابی ہوئی اب دوبارہ جس بھنڈے طریقے سے اس کو اور اسطور کو گرفتار کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ تاریخ میں ہمیشہ وہ کردار عمر ہوتے ہیں جنہوں نے حق اور سچ کی بات کی ہوتی ہے مریم نواز صاحب آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم یہ ڈکٹیٹر والا روپ آپ نہ دھارتی اور اس طرح ظلم نہ دھارتی آپ کے مخالف اگر کوئی بات کرتے تو یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ڈنڈے کہ آپ کے پاس طاقت ہیں مانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم ایک مظلوم طبقہ ہیں صحفی لیکن حق اور سچ کی بات ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم آئینہ دکھاتے ہیں آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں انسان تو وہی ہوتا ہے کہ جب آئینہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی موچ ٹھیک کرنی میں نے اپنے چہرہ ٹھیک کرنی میں نے اپنے بال ٹھیک کرنی میں نے اپنی دستار ٹھیک کرنی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے آپ سب کا کہ ہم آئینہ دکھاتے ہیں آپ اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ آئینہ توڑنے کی بات کرتے ہیں ایسا نہیں چلے گا ہم سارے صحفی اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم متحد ہیں اپنے صحفیوں کی حقوقی جنگ لڑنے میں دوسرے بات کریں اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہیں کہ فام پینتالیس آنے کے بعد مجھے ایک پتھان بھائی یاد آگئے اور وہ پتھان بھائی بار بار فیل ہو رہے تھے مسلسل فیل ہو رہے تھے تو ایک دن انہوں نے اپنے پیپر میں لکھا کہ صفر صفر کو پچاس کرو ہم غریب کو پاس کرو ٹیچر نے جب یہ پیپر دیکھا کہ کچھ نہیں لکھا اس میں تو پھر انہوں نے جواب میں لکھا کہ بیٹا صفر صفر پچاس ہوتا نہیں اور آپ غریب پاس ہوتے نہیں تو اگر الیکشن کمیشن کی بات کی جائے دات دینی چاہیے کہ انہوں نے صفر کو کیسے پانچ ہزار بنایا سات کو سترہ ہزار کیسے بنایا یعنی جتنے بھی الیکشن کمیشنر جو ہے ٹوپ کے مرنے کا مقام ہے اس کے لیے اس ادارے کا نام جس طریقے سے بدنام کیا گیا جس طریقے سے عوام کے منڈیٹ چوری کیا گیا ہے عوام کے منڈیٹ کو چوری کر کے انہوں نے جس جو روش اختیار کی یقین مانے آٹھ فروی کتا عوام نے آپ کو معاف نہیں کیا لیکن آنے والے دنوں میں بھی آپ کو کوئی معافی نہیں ملے گی کیونکہ عوام اب جان چکی ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے ووٹ کی ووٹ کے ذریعے وہ سب کچھ بدل سکتے ہیں تو یقین مانے ان حربوں سے آپ ایک سال دو سال تو حکومت کر لیں گے لیکن ہاں زبردستی کرسی فر بیٹھ جائیں گے لیکن عوام کے دلوں میں حکومت کرنا آپ کے لئے مشکل ہو رہا ہے بلکہ ہو گیا ہے آپ تک کے لئے اتنا ہی اپنے اپنے کو اثر خیال لگیں بہت شکریہ